علی کو کون جانے کا کہاں یہ فیصلہ ہوگا علی کیا ہے علی جانے علی کو ہی بتا ہوگا ازانوں میں علی آئے تو کہتے ہو کہ باطل ہے علی کعبے میں آئے ہیں بتا کعبے کا کیا ہوگا اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں زاکر اہلِ بیت مولانا سید اسد عباس نقوی افبارچا علامہ صاحب کی سید اسلامنی کے لئے بلانتر صلوات علامہ صلوات محمد علی علامہ صلوات محمد علی عوض باللہ بسم اللہ الرحمن علامہ صلوات محمد علی 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 پھر ہماری زبان شیطان کی اطاعت میں کیوں میں صرف اتنا کہوں گا کہ اگر یہ فکر ہے انسان کے پاس کہ اللہ اس کا حاکم ہے رسول اس کا حاکم ہے علی اس کا حاکم ہے تو پھر ہر دن کی ابتداء سوچ سمجھ کر کریں اور دیکھیں کہ یہ دن جو آ رہا ہے یہ آل محمد کی مسیبت کا دن ہے یا خوشی کا دن ہے اگر آل محمد کی خوشی کا دن ہے تو پھر اپنی مسیبتوں کو بھول کر خوشی منائے اور اگر آل محمد کے گھر گم ہے تو اپنی خوشیوں کو درگزر کر کے آل محمد کے گم کو منائے اس لیے ہمارا کردار بتائیں کہ کل حسین بادشاہ مدینہ سے روانہ ہو رہے ہیں ہماری فکر اس چیز کی طرف متوجہ تو ہے کہ میرے بچے کی آج سال کی رہا ہے بچے کی سال کی رہا یاد ہے لیکن اہم علیہ السلام کی ولادت کوئی یاد نہیں اپنی گمی یاد ہے اہلِ بیعت کا دکھ ہے کوئی یاد نہیں ہے نہیں عزیز آل محترم تقاضے محبت یہ نہیں ہے توجہ رکھئے تقاضے محبت یہ نہیں ہے تقاضے محبت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں امانت دی یہ جسم اس جسم کو شیطان کی عطاق میں صرف نہ کریں آنکھوں کا شکرانہ یہ ہے کہ انسان ان سے وہ چیز دیکھے جو اللہ کہہ رہا ہے زبان کا تقاضہ یہ ہے کہ یہ زبان سچی گمت گم کرے کس بیانی نہ کرے کردارِ اہلِ بیعت ہمارے سامنے ہیں عزیز آلِ محترم جبکہ سب چیزیں ہمارے سامنے ہیں تو پھر ہم گمرائی کی طرف کیوں ہیں پھر ہم اللہ سے دور کیوں ہیں اللہ کا قرب کیوں نہیں ہے اس لیے اللہ کا قرب نہیں ہے کہ ہم کمہ حق کو مارفت رکھتے ہی نہیں ہیں اگر مارفت رکھتے ہوتے تو ہمیں اہلِ بیعت کے غم کا دن یاد ہوتا ہم غم مناتے اگر ہم مارفت رکھتے ہوتے تو ہمیں اہلِ بیعت کے گھر میں خوشی وہ خوشی یاد ہوتی ہم اپنے غموں کو نہ یاد کرتے نہ اپنے خوشیوں کو دیکھتے ایک مرتبہ صلوات پڑھنا محمد وآلہ میں نے کوئی فضائل نہیں پڑھنا صرف دو تین جملے کیونکہ ٹائم ہی نہیں ہوئے کتنا ملابا سکتے ہیں وہ مولاِ متقیان جبنِ عبی طالب کے جن کے زبان سے دوائے کمہل میں لفظ نکلے ہیں یا من اسمہو دعا وہ اللہ جس کا نام ہی دعا ہے وذکر و شفاہ وہ اللہ جس کا ذکر ہی شفاہ ہے وطعادہو بنا وہ اللہ جس کی اطاعت گنی کر دیتی ہے ہم اس اللہ سے غافل ہیں ہم اس مالک سے غافل ہیں ہم اس خالق سے غافل ہیں ہمیں اہلِ بیت علیہ السلام سے پیار ہے یہ نہیں میں کہتا کہ پیار نہیں ہے محبت ہے لیکن تقاضے محبت یہ ہے کہ جہاں اہلِ بیت کہیں کہ یہ کام کرو وہاں کرو جس کام سے منع کرے وہاں سے رک جاؤ یہی تقاضے محبت ہے اور اگر یہ انسان اس چیز کی طرح کچھ وجہ نہیں ہے تو پھر عزیز آدم وظرم وہ انسان خسارے میں ہے وہ انسان ڈھاٹے میں ہے کیوں ڈھاٹے میں ہے اس لیے کہ بیت فرمان اس تک پہنچ چکے ہیں احادیس اس تک پہنچ چکی ہیں لیکن وہ بندہ اپنے رب سے بھی غافل ہے اپنے امام سے بھی غافل ہے دوری چیزیں ہیں جب صبح اٹھتا ہے اس کے آزاؤں جوارے بہار ہو کرے ہیں تو پھر سب سے پہلا کام وہ کیا کرتا ہے جب اس کے ذہن میں یہ بھی ہے کہ میرا ایک ایک عمل میرے امام تک پہنچ رہا ہے میرا ایک ایک عمل میرا خدا دیکھ رہا ہے میرا ایک ایک عمل جو ہے وہ اہل بیت رسول دیکھ رہے ہیں اور پھر صبح اٹھنے کے بعد اگر تو وہ اپنی داڑی کو بلیڈ کے ساتھ ساکھ کر لیتا ہے ایک لمحہ پہلے سوچے کہ یار یہ عمل ہے امام دیکھ رہے ہیں سبحان اللہ داڑی کے چار بال بڑھا دینا بھی امام دیکھ رہے ہیں تو جو ہے ہر عمل جاہے انسان دیکھے گا کہ میرا ایک ایک عمل میرے امام کے پاس پہنچ رہا ہے تو پھر انسان اپنی نئے صوبوں کا آگاز جو ہے وہ اس فکر کے ساتھ کرے گا اور اللہ سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ سے کبھی بھی اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کیوں؟ اس لیے امام دیکھا پہنچ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اکمہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد پرماتے ہیں روزِ معیشہ رہوگا جب آقای بندے کو دوزف کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا تو وہ ایک مرتبہ پیچھے مڑ کے دیکھے گا ایک مرتبہ پیچھے مڑ کے دیکھے گا جیسے وہ پیچھے مڑ کے دیکھے گا آوازِ خدا رنجی آئے گی کہ میرے ملائے گا اس بندے کو پیچھے لے واپس لے آو دوزف سے طرف لے کے جا رہے ہوں گے خدا ارشاد فرمائے گا اس بندے کو پیچھے لے جب واپس آئیں گے تو خدا اس بندے سے پوچھے گا کہ تُو نے پیچھے مڑ کر کیوں دیکھا مجھے رکھے گا سبحان اللہ تُو نے پیچھے مڑ کر کیوں دیکھا وہ بندہ کہے گا پرور دگا تیری ذات پر مجھے توقع تھا کہ تُو مجھے جنت میں داخل کرنے گا تیری ذات پر اتنا بروسہ تھا کہ تُو مجھے جنت میں داخل کرنے گا خانک کی آواز آئی اے میرے ملائکہ یہ جو بندہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ تیری ذات پر بروسہ تھا اس نے ذات تھا دنیا میں ایک لمحہ بھی اس شخص نے میں خدا پر بروسہ نہیں کیا دنیا میں اس بندے نے ایک لمحہ بھی میں خدا پر بروسہ نہیں کیا لیکن چونکہ اس نے کہا ہے ایک مطلبہ مڑ کے دیکھا ہے اس امید کے ساتھ اس نے دیکھا ہے تو اب اس بندے کو جنت میں داخل کر دو یعنی خدا کی رحمت بہت بسی ہے ہم جتنے بھی بڑے گناہ بار ہو جائیں اس کی رحمت بہت بسی ہے وہ مالک معاف کرنے والا ہے وہ خالق معاف کرنے والا ہے ایک مرتبہ اپنے خالق کی بارگاہ میں آ کے سکتہ ریز تو ہو ایک مرتبہ اپنے خالق کو پکار تو سئی ایک مرتبہ اپنے مالک کو یاد دو کر ایک مرتبہ اپنے خالق پر بھروسہ دو کر پھر دیکھ کہ خدا تیری مدد کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے اور یہ درس آل محمد یہ ذکر جو ہم سن رہے ہیں جو کر رہے ہیں یہ آل محمد کا ایک بہت بڑا عزاز ہے کہ ہم یہاں بیٹے ہوئے ہیں اپنے سکون کو چھوڑ کر بستر اعرام کو چھوڑ کر یہاں بستر اعزابہ ہرش اعزابہ ہم بیٹے ہوئے ہیں کیوں بیٹے ہوئے ہیں ایک محبت جو ہمیں کھینچ کے لئے آئے محبت ہمیں کھینچ کے لئے آئے اور اللہ کا رسول اشار فرماتا ہے احباللہ من احبہ حسین میرے پروت دکھا رہا جو میرے حسین سے محبت کرے تو اس سے محبت کر جو میرے حسین سے محبت کرے تو اس سے محبت کر عزیز آدم محترم اللہ کے رسول نے جو فرمایا ہے اس میں کچھ مقام دعا پر فکرات کہے ہیں اور کچھ مقام دعا ہے نہ دعا میں شک ہو سکتا ہے نہ صبر میں شک ہو سکتا ہے اگر اللہ کے رسول نے خبر دی ہے حسین من نی بان آمین حسین حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں تو مقام دعا پر اشار سمع آحب اللہ من آحب حسین بروردگارہ جو میرے حسین سے محبت کرے تو اسے محبت کرے نہ بڑا عزیز اور وہی حسین کہ اٹھائیس رجب و مرجب جب اپنے گھر سے نکلے تو کس انداز سے نکلے کیسے نکلے یہ حسین ابن علی جانے یا میرا خدا جانے کہ کس انداز سے نکلے تنہا نہیں نکلے اپنی بیٹیوں بہوں کے ساتھ نکلے تنہا نہیں نکلے جوانان بنی حاشم کے ساتھ نکلے کام نکلے رات کی تاریخی میں نکلے اور وہ جو دھیر سارا سامان لے کے نکلے حسین ابن علی کو تھوڑا سا سامان لے کے نہیں نکلے تھے ستر اون تھے جن پر فقط خیموں کا سامان دادا ہوا تھا اور محرم کو خیمیں لگ کربلا کے مقام پر اب سوچو کہ اتنی کسیر تعداد میں خیمیں تھے لیکن دو محرم کو ایک ایسا طوفان آیا جس نے سورے کے سورے خیموں کو جلا کر راہ کر دیا ازادارو جن کے ماں کے بیٹے تھے وہ بیٹے شہید ہو گئے بائی شہید ہو گئے تنہا بیدیاں رہ گئے ایک امام سجاد رہ گئے ازادارو ایسے مقام پر گھر بھی جل گئے گھر میں رہنے والے بھی کوئی بھی ایسا فرد ہو تو سہارے کی امید ہوتی ہے کہ کوئی میرا سہارا ہوگا لیکن بائی بیوی زینب سلام اللہ علیہ کہ جلتے ہوئے خیمے سے سجاد کو بہر مقام کر لائی ہیں اور اس وقت پہلا فتوہ جو امام سجاد نے دیا ہے بیوی زینب سے پوچھا آگ لگی اور جب سارے خیموں کو آگ لگ گئی اس وقت بیوی اشیاد فرماتی ہے جو خیموں میں بچے تھے جس طرح تصویق کے دانے ٹوٹ کر بکھر جاتے اس طرح بچے بکھر گئے اس وقت بیوی کی صدا ایسا چاہ اب ہوش کرو اب تم ہمارے وقت کی ایمام ہو فتوہ صادت کرو خیمیں جل چکے ہیں ہمارے سروں سے چادر ہیں وہ اتار لی گئی ہیں کیا کریں اس وقت ایمام علیہ وسلم نے اشیاد فرمایا کربلا کی مٹی اپنے سر اوپ پر ڈالیں پالوں سے پردہ چھیروں کو بنالیں جتو خیموں سے بہر ملیوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو موسیقی